اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو تبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئے سٹورزم ملتی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکور اریجنل کے معزز ناظرین اسلام علیکم اب کس نمبر پانچ سو ملاحظہ فرمائیں میں کوشش کے بعد وجود کمپنی کا نام دان دیکھ سکا جو اس گودام کی مالک تھی ورنہ مجھے یہ بھی پتا چل جاتا کہ آخری دن ہزاروں کریٹس میں کیا چیز بجرے کی پاکستان جاتی ہے سام طریقے واردات میری سمجھ میں آ گیا تھا ہزاروں کریٹس میں سینکڑوں کریٹ اسلحے کے اس طرح شامل کرنا کہ وہ پکڑے نہ جائیں کوئی مشکل کام نہ تھا سو کریٹس میں اسلحے کے دس کریٹ بازانی چھپائے جا سکتے ہیں انہیں کسی ٹرک میں سب سے آگے والی کتار میں سب سے نیچے رکھ دیا جائے پھر ان کے اوپر اور آس پاس نوے کریٹ دیر کر دیا جائیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تلاشی لینے والے پہلے پورا ٹرک خالی کرائیں اور پھر ان نیچے نیچے دبوے کریٹ پھول کر دیکھیں ان کے پاس اتنا وقت کہاں ہوتا ہے ویسے بھی ایسے دندہ اشتراک سے چلتے ہیں دلاور کے پیچھے میں اور رابعہ ایک ساتھ اترے زینے میں نیچے سے کافی روشنی آ رہی تھی میں نے محسوس کیا کہ رابعہ کام رہی ہے اور اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا ہے دیکھو بے ہو شونے یا رونے دونے کا پروگرام نہیں چلے گا میں نے اسے زینے میں روک کر کہا تم اپنی مردی سے آئی ہو رابعہ نے فقط اقرار میں سریلایا میں نے شیشے کا دروازہ کھولا جو زینے کے آخری عزیز میں واقع تھا اندر قدم رکھتے ہی میں نے ایک اور شیطان کو دیکھا یہ حاجی عبداللہ تھا لا حولہ ولا قوت اللہ بلہ میں نے زور سے کہا حاجی عبداللہ کی ایک آنکھ زائع ہو گئی تھی اور اس کا ایک کان بھی اڑ گیا تھا اس کا نورانی چیرہ اب مکرور بد وزی ہو گیا تھا اس نے زیریلی نظروں سے موجہ دیکھا اور لنگڑاتا وہ آگے آیا ماشاءاللہ سے چاند سورج کی جوڑی پھر نظر آ رہی ہے افسوس کا مقام ہے برخوردار کہ ہم تمہاری صحیح مزاج پرسی نہیں کر سکتے ورنہ تم نے جس طرح خماری صورت بگاڑی ہے بگاڑی کہاں آجی جیسے عمال تھے ویسی ہی کر دی ہے میں نے کہا دیکھو کیا لانت برس رہی ہے بشرت زندگی ہم بتائیں گے تمہیں آجی دانت پیس کر بولا آئینے سے ڈروگے برخوردار انشاءاللہ سے کہنا بھول گئے تم میں نے کہا للاور نے کہا شہلا ایدر تمہارے لیے وہ ہے کیا کہتے اسے چشم برال دے جی اپنے سکندری آزم صاحب میں نے دروازہ عیصہ سے دکیلہ جس کی طرف دلاور نے اشارہ کیا تھا اور اپنی جگہ پر منجمید ہو گیا شہلا میرے سامنے تھی کیشے کے شفاف تابوت میں بلکل اسی طرح ساکت و سامت اور خوابیدہ جیسے وہ تصویر میں نظر آتی تھی اس نے کپڑے بھی وہی پہن رکھے تھے اور اس کے کانوں میں وہی ٹافز تھے جو اسے رابیہ نے دیئے تھے لیکن وہ اکیلی نہیں تھی اس کے ساتھ ہی وہ بچہ سو رہا تھا جسے میں اور رابیہ پہلی بار دیکھ رہے تھے یہ شہلا اور محسن کی محبت کا سمر تھا رابیہ میں اختیار چلائی شہلا؟ اور دوڑ کر ان ناہنی سلاخوں سے چمٹ گئی جو ہمارے اور شہلا کے درمیان خائل تھی شہلا اور اس کے بچے کے لیے مصنوعی طور پر بنوایا جانے والا تابوت اس کمرے کی آخری دیوار کے ساتھ رکھا ہوا تھا مضبوط فولاتی سلاخوں کی دیوار اس کمرے کو درمیان سے دو عیسوں میں تقسیم کر دی تھی اس کی لمبائی تقریباً اٹھارہ فٹ اور جوڑائی بارہ فٹ ہوگی شہلا اور اس کے بیٹا ہمارے ساتھ اسی کمرے میں موجود تھے مگر اس کے باوجود ہماری دستر سے اتنے دور تھے جتنی دور لاہور میں تھے فرق صرف یہ تھا کہ پہلے ہم انہیں چشم تصوی سے بھی نہیں دیکھ سکتے تھے مگر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اس نصفیصے کو جس میں شیلہ اور اس کا بیٹا سو رہے تھے اس طرح روشن کیا گیا تھا کہ ایک سپارٹ لائٹ صرف چیشے کے تابوت پر چھے فٹ قطر کے دائرے میں پڑی ہوئی تھی اس دائرے کا نصفیصہ تابوت پر تھا اور بقیہ نصفیصہ دیوار پر ٹھہرہ ہوا تھا بقیہ کمرے میں وہی اجالہ تھا جو دیوار یا تابوت سے منقص ہونے والی روشنی نے پھیلا دیا تھا یہ ایک بیان ایک پورا سیب اور دیل دیلہ دینے والا منظر تھا اس کے علمناک تاثر کو جاگر کرنے کے لیے سلاخوں سپارٹ دیواروں کی ویرانی اور سپارٹ لائٹ سے مدد لی گئی تھی یہ سپیچل فیکٹ چودری دیلاور ہی دے سکتا تھا اور وہ مجموعی صورتحال سے ہمارے حسلے پس کرنے اور ہمیں مایوسی میں مبتلا کرنے کی کوشش میں یقیناً کام جاب تھا میں سلاخوں کو اپنی انگلیوں سے جگڑے پلک چپکائے بغیر شہلہ کو دیکھتا رہا شیشہ اتنا شفاف تھا کہ نظر کی راہ میں ذرا بھی خائل نہیں ہوتا تھا میں شہلہ کو ایسے دیکھ سکتا تھا جیسے وہ میرے سامنے اپنے بیڈ پر مہوے خواب ہو روشنی میں اس کی صورت کا ہر نقش روشن اور واضح تھا اس عرصے میں جب ہم اس سے دور تھے اور وہ تنہا تھی خیجر کے دن اور راتوں کا سب درد اپنے دل میں سمیٹ کر لبوں پر حسلہ مندی اور امید کی مسکراہت کو روشن رکھنے پر مجبور تھی خوف اور اندیشوں سے نبرد آدماتی اور بے یقینی کے آزاب آفری لموں میں محصور تھی اس نے اپنی ذمہ داری کیسے نبھائی تھی اس کا اندازہ شیلہ کے بیٹے کی صحت سیخ ہوتا تھا وہ بہت خوبصورت معصوم اور صحت مند بچہ تھا اسے باپ کی شفقت سے محروم رہنا پڑا تھا شاید اس کمی کو ماں نے اپنی محبت سے پورا کر دیا تھا کہ وہ سوتے میں بھی مطمئن اور آسودہ لگتا تھا اور اس کے لبوں کی بے نام سی شوخ مسکراہت بھی پر اعتماد تھی وہ نیکر اور کمیز پینے ہوئے تھا اور اس کے پیروں میں جرابوں کے ساتھ سپورٹس شوز تھے یوں لگتا تھا جیسے سوتے سوتے وہ اچانک اٹھے گا شیلہ کو جنجوڑے گا اور چلانے لگے گا ماں مجھے بھوک لگی گیا اور مجھے کھیلنے بھی جانا ہے میں اس کی آنکھوں کو رنگ نہ دیکھ سکا لیکن مجھے یقین تھا کہ اس کی شفاف صحت مند آنکھوں میں اس محبت کی چمک بھی شامل ہوگی جو اسے ماں باپ سے ورسے میں ملی تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ وقتی طور پر رنج بے بسی اور مایوسی کے جذبات نے مجھے مغلوب کر لیا تھا میں احساس جرم میں مبتلا ہو گیا تھا کہ شیلہ اور اس کے بیٹے پر ظلم کرنے والا دلاور نہیں میں ہوں یہ جنگ میں نے چھیڑی تھی اس نے آج شیلہ اور اس کے بیٹے کو ہم سے اتنا دور کر دیا تھا کہ ان کا پھر خم سے ملنا مخال اور ناممکن لگتا تھا مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں شیلہ کو آخری بار دیکھ رہا ہوں اس کے بیٹے کو پہلی اور آخری بار دیکھ رہا ہوں بلکل اسی طرح جیسے تدفین سے پہلے بیٹ کا آخری دیدار کرایا جاتا ہے جیسے لوگ چرچ میں رکھے ہوئے تابوت میں سونے والے کو آخری بار دیکھ کر تعظیم سے سر جھکاتے ہیں اور اس آخری نقش کے ساتھ جو اس کے ذہن میں سبت رہتا ہے گزرتے جاتے ہیں پھر مجھے خیال آیا کہ میں کتنے بڑے گناہ کا مرتقب ہو رہا ہوں میں مایوس ہو رہا ہوں حالانکہ خدا کی رحمت کے سارے در کھلیاں اور مجھ پر اس کا خاص کرم ہمیشہ سے رہا ہے حالانکہ میں ایک بندہ گناہگار ہرگز اس کا استحقاق نہیں رکھتا مگر مکریم اور غفور الرحیم بخشش کرنے والا دلوں کا اور نیتوں کا حال جانتا ہے میں نے آئیسہ آئیسہ سلاکھوں کو چھوڑا میرے ہاتھوں کی انگلیاں ٹیڑی ہو گئی تھی ان کولادی سلاکھوں کو موم کی طرح پگرا کے توڑ مروڑ دینے کی لا شعوری کوشش صرف ایک جذباتی دیوانگی تھی بخش سے اتنا بے خبر تھا کہ میں نے رابیہ کو سلاکھوں سے سر ٹکراتے چلاتے اور گرتے نہیں دیکھا تھا وہ میرے پیروں کے پاس بے حصو خرکت پڑی ہوئی تھی اور اس کے ماتے سے خون بہ رہا تھا میں نے کہا تھا سمجھایا تھا رابیہ کیسے مت دیکھو اپنے دل میں اس دکھ کے ناسور کو تم کیسے پھالوگی اس کی ٹیس کو کیسے چھپاؤگی اپنے لہو کو عشقوں میں ڈلنے سے کیسے روکوگی تمہارے اپنے غم پہلے ہی کیا کم تھے نادان لڑکی میں نے اسے نرمی سے دونوں خاتوں میں اٹھا لیا اور واپس چل پڑا ان سب نے مجھے راستہ دے دیا جو میرے پیچھے بندو کے تانے کھڑے ہوئے تھے میں نے ان کی طرف نہیں دیکھا مگر ان کی مجرم خاموشی کا احساس چھپا نہ رہ سکا مجھے باہر نکلتے ہی وہ جیپ نظر آگئی جس میں ہم یہاں آئے تھے دلاور نے کہا اب تم جا سکتے ہو میں نے رابعہ کو سیٹ پر لٹا کہ اس کے ماتے پر سے خون ساف کیا چند کترے پیشانی کی جلد پھٹ جانے سے پیہ کر رخصار پر آ گئے تھے دلاور نے کہا اب تمہیں کوئی غلط فہمی نہ ہو تو اچھا ہے شیلہ اور اس کا بیٹا دونوں کی زندگی کا انحصار تمہارے ہی راتوں پر ہے جب ہم اپنے مال کی اگلی کھیے پر سال کریں گے تو یہ دونوں خمارے ساتھ جائیں گے تم اپنے طور پر یہ معلوم کرنے کی کوشش ضرور کرو گے کہ وہ مال کب جائے گا اور کس راستے سے جائے گا شاید تم معلوم کر بھی لوگے اور پھر ہمارا تاقب بھی کرو گے میں تمہیں روک نہیں سکتا پہلے کی طرح تم اس مال کی کھیپ کو تباہ کرنے کے لیے ہمارا تاقب بھی کرو گے کیونکہ تم بہت ہوشیار اور بہت نیٹار ہو موت کا خوف تمہارے آزائم کی راہ میں خائل نہ ہوگا مگر اس مرتبہ یہ مت بھولنا کہ تمہارے جگری دوست موسین کی بیوی اور اس کا بیٹا بھی مال میں شامل ہیں جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ کسی ٹرک میں اسلحہ روانہ کیا گیا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ہم تحفظ کی زمانت ساتھ لے جا رہے ہیں ٹرک ایک ہوگا یا تین ہوں گے یا پانچ درمیان کے ٹرک میں آتش گیر دیر میں کہیں یہ شیشے کا نازک تابوت بھی رکھا ہوگا سب ٹرک کہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے اتنے قریب ہوں گے کہ کسی ایک میں دھماکا ہوا تو باقی سب خود اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے میرے کان اس کی آواز سن رہے تھے لیکن میرے ذہن میں خلا تھا کیا شیلہ زندہ ہے میں نے کہا تم کو غور سے دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ سانس لے رہی تھی اور اس کا بیٹا بھی دلاور نے کہا کیا تم پھر دیکھو گے میں نے نفی میں سر علایا میں اس کا آخری دیدار کر چکا دلاور کا چیرہ ذرا سی دیر کے لیے بدلا یہ ہو سکتا ہے کہ تم پھر اس سے ملو اور وہ تم سے ایسے ہی ملے جیسے پہلے ملتی تھی موسین کو اس کا بیٹا مل جائے میں نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ خدا کی مردی کیا ہے یہ تو تمہاری اپنی مردی ارادے اور اختیار کی بات ہے میں نے نفی میں سر علایا زندگی اور موت خدا کی ہاتھ میں ہے تمہیں کیا معلوم کہ کل کیا ہوگا یہ ہو سکتا ہے کہ شیلہ اس کا بیٹا زندہ رہے تم نہ رہو اس لیے جو تم کو کرنا ہے تم کرو جو خمے کرنا ہے ہم کریں گے دلاور نے سر علایا مجھے اندازہ ہے کہ تم موسین کو کچھ نہیں بتاؤ گے میں نے کہا تم بتا دو اسے اور دیکھو وہ کیا بریک میل ہوتا ہے امارا ساتھ چھوڑ کے تم سے شیلہ کی زندگی کی بیک مانگتا ہے یا اپنے بیٹے کی جان بکشی کے لیے تمہارے سامنے سر چکاتا ہے تمہیں مایوسی ہوگی مایوسی تمہیں نہ اٹھانی پڑے سکندر وہ تمہارا دوست ضرور ہے لیکن دوستی یہ ایک طرف ہو اور بیوی بچوں کی زندگی دوسری طرف تو پاڑ بھی راستہ نہیں روک سکتے آدمی بیوی بچوں کے پاس پہنچ جاتا ہے یہ بات تم ابھی اس لیے نہیں سمجھ سکتے کہ تم ان جذباتی رشتوں سے ابھی محروم ہو میں نے کہا کہ اب میں جا سکتا ہوں میں تمہارا راستہ روک نہیں سکتا دلاور نے کہا مجھے حیرت ہے تمہاری سہ طرف پر اب تمہیں یہ بتا دینے میں کوئی خرج نہیں کہ میں مجبور تھا میں نے تمہاری افادت کے ساتھ واپسی کا وعدہ کیا تھا اور درمیان میں ایسے لوگ زامن تھے جو یہاں مجھ پر پورا اختیار رکھتے ہیں میں نے کہا دریونی کا نام لیتے ہوئے ڈرتے کیوں ہو پہلے میں نے خیال تھا کہ ان سے تھوڑا سا پانی مانگو مگر دشمن کی آگے خات پھیلاتے ہوئے مجھے شرمائی میں نے سوچا کہ یہاں سے نکل جانے کے بعد مجھے کسی بھی گھر یا دکان سے پانی مل جائے گا رابعہ کی بہوشی چوٹ کا نتیجہ نہیں تھی وہ صدمے سے اور جذباتی دباؤ سے بے ہوش ہوئی تھی جیپ میں بیٹھنے کے بعد میں نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی میں چابی گھماؤں تو جیپ دماغے سے اڑ جائے یا اس سے پہلے کہ میں روانگی اختیار کروں تمہارے حکم سے ہمارے جسم چھلنی کر دیے جائیں لیکن میں خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے جا رہا ہوں تم پر مجھے اعتبار نہیں ہے دلاور کہ تم نے واقعی مجھے جانے کی اجازت دے دی ہے میں نے انجن سٹارٹ کیا اور جیپ آگے پڑی اس کی ایڈ لائٹس نے داروں کی بار کے متوادی باہر جانے والے راستے کو روشن کر دیا جیپ گیٹ سے باہر نکل گئی اور پھر سڑک پر آ گئی میرے پیچھے کسی نے مچین گن کا پریسٹ بھی نہیں مارا افق پر ایک بہت روشن ستارہ مجھے دیکھ کر مشکرانے لگا شاید وہ صبح کا ستارہ تھا مجھے معلوم نہ تھا کہ میں کتر چاہ رہا ہوں جیپ تیزی سے سڑک پر دوڑتی چاہ رہی تھی ہر سو پھیلی ہوئی خاموشی اور تاریکی میں ابھی تک پجالے کے آثار مفقود تھے میرا پہلا وقت اس چگہ سے دور جانا تھا مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں رکا تو شیلہ میرا راستہ روک لے گی اس کی آواز میرا تاکب کر رہی تھی سکندر بھائی کہاں جا رہے ہو تم صرف مجھے دیکھنے کے لیے آئے تھے تم بھی رابعہ تم بھی کچھ نہیں کہو گی یہ نہیں بتاؤ گی کہ مجھے اس چیشے کے کفر سے نکالنے کے لیے کون آئے گا کبریہ ہی ملے گی مجھے مجھے اس انتظار سے جو موت کے قرب سے زیادہ بے رحم ہے کیا میں کسی کے لیے ہم نہیں رہی سارے رشتوں کی زنجیر موت کے کچھے داگے سے بھی زیادہ کمزور تھی کہ دوری سے ٹوٹ گئی یاد اس کو استوار نہ رکھ سکی تم سب بھول گئے مجھے بیگانے ہو گئے بولو رابعہ بولو سکندر پھر ایک بچہ چلانے لگا ماما جی سکندر ماما مجھے ساتھ لے چلو پاپا کے پاس مجھے اکیلا چھوڑ کے مت جاؤ امی نے کہا تھا کہ وہ ناراض ہو گئے ہیں کیونکہ تم انہیں بھی ماما کہتے ہو وہ تو پاپے ہیں تمہارے میں انہیں پاپا کہوں گا انہیں بتا دینا کہ میں ان کا انتظار کر رہا ہوں اور پھر شہلہ کی آواز بچے کی آواز پر غالب آگئی نہیں نہیں انہیں کچھ نہ بتانا تمہیں میری قسم سکندر بھائی مجھے یقین ہے تم نہیں بتاؤگے لیکن رابعہ کا خیال لکھنا کہیں اس کے موں سے ایسی ویسی بات نہ نکل جائے بے خیالی میں یا بے ہوشی میں یا نین میں موسین سے کچھ مت کہنا ماما جی ماما جی میرا خیال ہے کہ اس وقت میں ہوش میں نہیں تھا اچانک ایک موڑ پر میرے سامنے ایک سائیکل والا آ گیا جو سڑک کے بیچ میں جا رہا تھا میں نے اسے بچانے کی بھوری کوشش کی اس کے باوجود جیپ نے اسے چھو لیا پھر جیپ ایک دکان کے تھڑے سے ٹکرا کر رک گئی سائیکل والا نیچے گر گیا تھا اور مجھے گاریاں بک رہا تھا میں نے نیچے اتر کر اسے اٹھایا پاہ کرنا بھائی میں پریشانی میں اسپیٹل جا رہا تھا میری بیوی زخمی ہے اور بے ہوش ہے دکان کے تھڑے پر سونے والے دو آدمی بھی کھڑ بڑھا کے نیچے آ گئے تھے سالات دارو پی کے گاڑی چلاتا ہے پولیس کو بلاؤ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا غلطی ہو گئی دیکھو میری بیوی کی حالت خراب ہے انہوں نے جیپ میں پڑی ہوئی راویہ کو دیکھا اور مجھے ماف کر دیا میں پھر جیپ لے کر روانہ ہونے ہی والا تھا کہ مجھے ان سے راستہ معلوم کرنے کا خیال آ گیا سائیکل والے نے مجھے قریب تیرین اسپیٹل کا راستہ بتایا اور واپس جانے کو کہا ادھر تو آگے کچھ بھی نہیں ہے تم نئے ہو بمبئی میں میں نے اقرار میں سر الائیا اور جیپ کو واپس موڑ دیا ابھی میں نے وہ مشکل لادے میل کا فاصلہ تیع کیا تھا کیر لائٹس نے ایک موڑ کے منظر کو ایک لمحے کے لیے روشن کیا اور میں نے سڑک سے کچھ دور کسی کو اٹھ کر ہاتھ ہلاتے اور پھر گرتے دیکھا میں نے ایک دمبر ایک لگائے اور جیپ کو موڑ کر واپس لے گیا میری نظر نے غلط نہیں دیکھا تھا وہ مدو سودن تھا میں نے جیپ کو اس کے قریب لے جا کر روکا تو اس نے پھر اٹھنے کی کوشش کی وہ زخمی تھا اس نے ایک ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا ہوا تھا لیکن یہ ہاتھ خون میں تر تھا اور زخم سے بینے والے خون کو روکنے میں ناکام تھا گرتی اس کے قریبی چت پڑی آسمان کی تاریکی سے آگے ادم آباد میں اپنی روح کو بے چین دیکھ رہی تھی میں اکیلی ہوں مدو سودن آخر تم ماتے کیوں نہیں میں نے مدو سودن کے پاس بیٹھ کر کہا تم نے دیکھا اس آرامزاد شیطان کا انصاف اس کی رحمدلی اور سخاوت مجھے معلوم تھا کہ تمہارے ساتھ یہی ہوگا مدو سودن نے بڑی مشکل سے کہا بہن میں نے بہت کوشش کی مگر کوئی رکا نہیں سب بھاگ گئے مجھے کچھ کہنا تھا میں نے کہا تمہیں ایک مسلمان پر اعتبار کر سکتے ہو تو مجھے بتا دو اس کی نظر میں ندامت کا دکھ پیش شامل ہو گیا پھر بچے انات ہو گئے پھری مان دیا باپ صدمے سے مار گیا اس وقت جب یہ مجھے پکڑ کر لائے تھے مجھے بہت افسوس ہے کہ اس وقت تم نے میری بات نہیں مانی تھی میں نے کہا میں نے تم سے کہا تھا کہ بھاگ جاؤ اب چھوڑو ایک کام کر دو گے میں نے کہا کوشش ضرور کروں گا بعد اسو دن پر نکاحہ تاری تھی اس کے جسم کا سارا خون تو وہی بیع گیا تھا معلوم نہیں وہ اب تک کیسے زندہ تھا شاید کسی کو یہ بات بتائے بغیر وہ مرنا نہیں چاہتا تھا اور اپنی قوت ایرادی کے بل پر اپنی زندگی کی آخری سانسوں کو طویل سے طویل تر کر رہا تھا یہاں میرا کوئی نہیں ان کو میرے بھائی کے پاس پہنچا دینا پرنا یہ لوگ میں نے کہا تمہارا بھائی کہاں رہتا ہے وہ ڈاکٹر ہے دیلی میں مدن موہن نام ہے اس کا اس نے ایک دم مو سے خون اگلا اور خاموش ہو گیا بدوسودن میں نے چلا کر کہا اس کا پتہ بتاؤ بدوسودن بڑھ بڑھ آیا آسف فلی روڑ مگر یہ اس کی آخری الفاظ تھے پھر وہ ابیشہ کے لیے خاموش ہو گیا میں چاند سیکنڈ ان دونوں کی لاشوں کے پاس پیٹا رہا موہر سے کون بچ سکتا ہے اور کون کسی کو بچا سکتا ہے میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکا لیکن مجھے ایک اتمنان ضرور خاصل ہوا تھا کہ برنے سے پہلے مجھے اس کے ذہن سے تاثب دور کرنے کا موقع ملا اور انسانیت کے رشتے سے اس کی آخری خواہش پوری کرنے کا بھی میں پلٹ کر جیپ کی طرف جانے کی ارادے سے اٹھا ہی تھا کہ مجھے اپنی نظر کے سامنے کوئی نوٹ بک سی نظر آئی لیکن یہ نوٹ بک نہیں تھی چھوٹا سا پرس تھا اس پر خون لگا ہوا تھا جو میرے خاتوں پر بھی چپک گیا تھا میں نے جیپ میں پڑے ہوئے میلے کپڑے سے ہاتھوں کو بھی رگڑ رگڑ کر صاف کیا اور پھر پرس کو اسی میں لپیٹ کر سیٹ کے نیچے دبا دیا ابھی تک اس سڑک پر سے کوئی گاڑی نہیں گزری تھی ورنہ مجھے دو داشوں کے پاس دیکھ کر کسی کو بھی شک ہو سکتا تھا کوئی رکتا یا نہ رکتا مگر وہ جیپ کا نمبر نوٹ کر سکتا تھا اب میں نے ایک نظر رابعہ پر ڈالی اور پھر جیپ کو گما کر سڑک پر لے آیا ایک میل سے زیادہ چلنے کے بعد مجھے ایک فیکٹری کے پاس چھوٹا سا چائے خانہ نظر آیا یہاں سے آباد ہی شروع ہوتی تھی لیکن رات کی آخری پہر میں صرف وہی چند لوگ جاگ رہے تھے جو ایک میز کے گرد بیٹھے چائے پی رہے تھے انہوں نے مجھے غور سے دیکھا میں نے ریسٹورنٹ کے مالک سے کہا مجھے ایک گلاس پانی چاہیے وہ ایک سوکھا سڑا بد مزاج بوڑا تھا میاں تمہارے آتوں پر خون لگا ہوا ہے یا کس کی لاش لے جا رہے ہو اپنی بیوی کو قتل کر دیا کیا میں نے کہا چچا وہ زندہ ہے خبردار جو مجھے پھر چچا کہا مجھے کسی خبیص بتیجے کی ضرورت نہیں پہلے ہی کیا کم ہے میں نے انس کے کہا میری بیوی کے سر میں معمولی سی چوٹ لگی ہے اب خود دیکھ لیں وہی خون میرے ہاتھ پر لگ گیا ہے بوڑے نے قریب آ کر رابیہ کا معاینہ کیا اور مطمئنوں نے کے بعد بولا اس سے ہسپٹل لے جا رہے ہو میں نے کہا وہ ہی لے جا رہا ہوں پانی اس لیے مانگا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ ہوش میں آ جائے چوٹ لگی کیسے میں نے کہا ایک سائیکل والے کو بچانے کی کوشش میں وہ نشے میں تھا اور بیش سڑک میں سائیکل چلا رہا تھا جیپ ایک کھمبے سے ٹکرا گئی اس نے پانی کا گلاس بھرا سرکاری کھمبہ گرا دیا ہوگا اور ہاں یہ تو بتا دو کہ تم کون ہو ہندو یا مسلمان اس کی گفتگو سے میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ مسلمان ہوگا اس کے ماتے پر نماز کے سجدوں کا نشان بھی نظر آ رہا تھا میں نے کہا الحمدللہ مسلمان ہوں میں اسے پانی کا گلاس مجھے دے دیا بس تو میاں اب چائے بھی پی کے جانا اور دیکھو اپنی زوجہ کو اندر لیا ہو ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھولا ہوا ہے ڈروں نہیں اندر کوئی نہیں ہے آرے چاچہ ایک سنگل اور مارو اپنے کو ایک چائے پینے والے نے کہا سالے پھر وہی چاچہ وہ بگڑ گیا اندر بیٹھے ہوئے لوگ انسنے لگے شاید چاچہ اس کی چیڑ تھی مہرابیہ کو ایک نظر نہ آنے والے دروازے سے اندر لے گیا دروازہ ٹاٹ کے پیچھے تھا اور کھولا پڑا تھا یہ چاچہ کا سٹور بھی تھا اور گھر بھی اندر چائے کی پتی کے ڈبے اور زمانے بر کا کبار جمع تھا اور اس کے درمیان ایک چھلنگا چارپائی پڑی ہوئی تھی میں نے رابیہ کو اس پر ڈال دیا اور خود اس کے پاس پٹی سے لگ کر بیٹھ گیا پانی کے چند چھینٹے ڈالنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ اس کے سانس کی رفتار معمول پر آگئی ہے یہ ہوشی میں جیپ کی سیٹ پر پڑے رہنے سے اس کی حالت بہتر نہیں ہو سکی تھی پھر اس نے کرانا شروع کیا تو میں نے اسے جنجوڑا رابیہ ہوش میں آؤ میں نے کہا اور اس کے گالوں پر احتیاط سے تمانچے مارے میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہوش میں آئے اور شور مچانے لگے رابیہ نے آنکھیں کھولی اور مجھے غور سے دیکھا میں نے کہا خودا کے لیے شور مت کرنا ہم کسی اور کے گھر میں ہیں اس نے اقرار میں ساری لائیا تو میں نے ایتمنان کا سانس لیا رابیہ کی آنکھوں میں دہشت کے آثار باقی تھے لیکن اس نے میری بات سمجھ لی اور اب چاروں طرف دیکھ رہی تھی چاچا اپنی ہاتھوں میں دو گلاس چائے لیے اندر آئے اور رابیہ کو ہوش میں دیکھ کر خوش ہوئے بھئی واہ ہوش آ گیا زوجہ کو لو انہیں گرمہ گرم چائے پیلاو میں نے کہا رابیہ اٹھ کے بیٹھو رابیہ نے اپنی سر پر ہاتھ رکھ کے کہا میری سر میں درد ہے سکندر میں نے کہا ہاں چوٹ جو لگی ہے وہ شرابی سائیکل والا ایک دم سامنے آ گیا اسے بچایا تو گاڑی کھمبے سے ٹکرا گئی خدا کا شکر ہے چوٹ زیادہ نہیں آئی تمہیں میں دیکھتا ہوں اے سپرین شاید ہو چاچا نے کہا اور واپس دکان میں غائب ہو گئے میں نے رابیہ سے کہا بوڑے کو میں نے یہی بتایا ہے اچھا آدمی ہے مگر چاچا کہنے سے چیڑتا ہے لو میاں مل گئی چاچا نے بڑی مصرد کے ساتھ اطلاع دی اور اے سپرین کی دو گولیاں میرے خات پر رکھ دی پھر کسی نے باہر سے آنکھ لگائی چاچا اور وہ بکتا باہر لپکا میں نے رابیہ کو پانی کے ساتھ اے سپرین نکلنے کو دی اس وقت یہ پانچ پیسے کی دو گولیاں اور یہ چائے کا کلاس خدا کی وہ نعمت ثابت ہوئے جس کی قدر کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں جو ہمارے جیسے حالہ سے دو چار ہوئے ہوں ہوش میں آنے کے بعد رابیہ بھی پرسکون تھی کہتے ہیں بے ہوشی در حقیقت جسم کے دفاعی نظام کا ایک حصہ ہے کالیب نے سے یوں کہا تھا کہ درد کا خل سے گزرنان دوا ہو جانا جب انسان کے لئے جسمانی یا ذینی آزاب قوت برداشت سے باہر ہونے لگتا ہے تو جسم فوراں بے ہوشی کی پناہ میں چلا جاتا ہے بے خبری اور آرام کا یہ وقت پہ اس کو پھر سکتی یہ خالہ سے نبرد آزمہ ہونے کے لئے توانای فراہم کرتا ہے چائے بھی ان کے بعد رابیہ کی آلت میں نمائیں تبدیلی آئی میں نے اسے مختصرا بتا دیا کہ ہم دلاور کی کیل سے نکل آنے کے بعد اب واپس جاتے ہوئے یہاں روکے ہیں اور میں نے چاچا کوئی ایک سٹوری سنائی ایک کونے میں نلکہ نظر آ رہا تھا مگر اس کے حلق سے صرف خر خراہت برامد ہو رہی تھی پانی ایک ڈرم میں تھا جسے ایک فٹ اونچا چپوترا بنا کے کونے میں رکھ دیا گیا تھا اور ٹوئنٹی لگا دی گئی تھی رابیہ نے نیچے بیٹھ کے بعد ایک خون صاف کیا اور زخم کو اچھی طرح دوڑ ڈالا چاچا دوبارہ آئے اور رابیہ کی صحت یابی پر خوشی کا ازار فرما کر چلے گئے اب صبح قریب تھی جب آواز آزان میرے کانوں میں آئی تو میں کچھ حیران ہوگا یہ اپنا وطن نہیں تھا جہاں ہر قدم پر مسجد تھی اور معزن دن میں جتنی بار پکارتا تھا اس کی آواز کانوں تک ضرور پہنچتی تھی یہ الگ بات ہے کہ سننے والے اسے سن کے دوسرے کان سے باہر نکال دیتے تھے یہ آواز ان کے دل تک نہیں پہنچتی تھی دل کے بند دروازوں پر دستک دے کر لوٹ جاتی تھی یہاں اس آواز نے مجھ پر مختلف اثر کیا ایسے مواقع پہلے بھی آئے تھے جب میں نے شکر کے ایک سجدہ نیاز کی ضرورت کو سمیمے قلب کے ساتھ محسوس کیا تھا میں نے وہی بیٹھ کے وضو کیا جہاں بیٹھ کے رابیہ نے اپنا زخم دویا تھا میں وضو سے فارق ہوا ہی تھا کہ چاچہ اندر آئے میاں جزاک اللہ خیر سے نماز کا ارادہ ہے میں نے شرمندہ ہو کر کہا بس چاچہ کبھی وقت پڑھتا ہے تو خدا یاد آتا ہے اس بار انہوں نے چاچہ کہنے پر خفقی کا اظہار نہیں کیا بندہ تو بھول جاتا ہے اسے مگر وہ نہیں بھولتا بندے کو آؤ میرے ساتھ میں نے کہا کہاں مسجد اور کہاں نماز مجھے بھی پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب کیوں چھوڑتے ہو میں ان کے چاہے خانے سے گزرا وہاں دوسرے لوگ براجمان تھے چاچہ نے کاؤنٹر کے اوپر ایک بورڈ رکھ دیا تھا جس پر تحریر تھا وقفہ برائے نماز اور نیچے بہوکم پروپرائیٹر بکلم خود سب انہوں نے واقعی اپنے خاصے لکھا تھا میں نے اس اعلان کو عیرت اور عقیدت کے ساتھ دیکھا شاید دن میں پانچ بار چاچہ اس اعلان کو آزان کے ساتھ ہی نمائین جگہ پر رکھ دیتا تھا اور پھر کسی خوف ندامت یا احساس زیان کے بغیر اپنے زیادہ اہم فرض کی ادائیگی کے لیے چل پڑھتا تھا یہ ایک مشکل کام تھا جس کے لیے اخلاقی جورات اور ڈسپلن کی ضرورت تھی آس پاس سب مسلمان نہیں تھے اور جو تھے وہ میرے جیسے تھے لیکن اسے کسی ہی پر وہاں نہ تھی میں نے کہا دکان ایسے ہی کھلی رہے گی چاچہ نے کہا وہاں کیا ہے شاہ لے جائے کا کوئی میں نے کہا تم جانتے ہو انہیں جو وہاں بیٹھے ہیں اس نے نفی مساری لایا یہ پہلی دفعہ آئے ہیں میں نے کہا انہی میں سے کوئی کچھ نہ سہی کیش نکال کر لے گیا تو لے جائے میاں اگر ہم سے زیادہ ضرورت مند ہے تو اپنا کیا ہے روز گوما کھوتے ہیں پانی پی لیتے ہیں دن بھر میں اللہ بہت دے گا آج کا دن تو ابھی شروع ہوا ہے کل کی فکر ہم کرتے نہیں اوپر والا کرتا ہے اکیلی جان ہے وہ بھی جب چاہے لے لے اس کے لیے تیاری پوری ہے مدینہ سے آب زمزم میں دولا ہوا کفن لاکے رکھ دیا ہے اور کیا چاہیے جب تک زندگی ہے میرا مقدر تو کوئی چھین کے نہیں لے جا سکتا وہ تیزیز گتموں سے چلتا ہوا اپنی دھون میں بولے جا رہا تھا ایک درویش کامل بندگی کے آداب کو سمجھنے اور نباہنے والا جس نے مجھے شرم سار کر دیا تھا کتنی محدود اس کی خواہشات تھی اور کتنا لا محدود اس کا یقین تھا مختصر سے سہین اور ہی کجرے پر مشتمیل مسجد چاروں طرف سے کوٹریوں کی دیواروں میں پھنسی ہوئی تھی خجرہ بھی مشکل سے دس بارہ گز کا تھا خجرے پر کوئی گمبد نہ تھا مگر سہین کے مہرابی دروازے کے دونوں جانب اس آدھا منار اعلان کرتے نظر آتے تھے کہ یہ عبادت کا ہے اور مسلمانوں کی مسجد ہے کمبئی میں انسانوں کے رہنے کو انچینچ جگہ کم تھی مگر خدا کے نام دیواؤں نے پھر بھی مسجد کے لیے جگہ نکال دی تھی میاں خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے ہم نے یہ مسجد چاچا نے بڑے فخر سے بتایا مسجد کی تعمیر بتاتی تھی کہ دیواریں اٹھانے والے پیشہ ور کام کرنے والے نہیں ہیں دیواریں ٹیڑی تھی اور پلاستر نا خموار تھا ایک اصل چیز وہ جذبہ تھا جس نے اس گھر کو بنایا تھا اس پر تازہ چونے کی سفیدی جمک رہی تھی کیا یہ مسلمانوں کی عبادی ہے میں نے کہا نہیں میاں بہت ہوئے تو پچاس گھر مسلمانوں کے ہوں گے وہ بھی نام کے مسلمانوں کو ملا کے میں ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا اس مسجد کی سپاڑ دیواروں پر کسی قسم کی آرائش نہ تھی نہ اس میں سنگ مرمر کے استعمال ہوا تھا اور نہ اس کا فرش موزیک کا تھا اس میں خطاتی اور نکاشی کے اسلامی فن کا کوئی کمال نظر نہ آتا تھا نہ ٹائلوں پر اللہ تعالیٰ کے 99 نام تھے اور نہ ہی کوئی قرآنی آیات عویضہ تھی پھر بھی یہاں تقدس کی وہ فضاء تھی جس میں آدمی خود کو اپنے خدا سے قریب تر محسوس کر سکتا تھا مجھے اپنے بطن کی بہت سی مساجد یاد آئیں جن کی دائری شان و شوکت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی لیکن نمازی بہت کم دیکھتے دیکھتے ہجرے میں بیس پچیس سفرات آ گئے معلوم نہیں کون تھا جو آذان دے کر چلا گیا تھا اب امامت چاچا نے سنبھالی تو میں پہلی صف میں مقتدی بن کے شامل ہو گیا میں نہیں جانتا تھا کہ میرے دائیں کون ہے بائیں کون ہے نہ کسی نے مجھے دیکھ کر کسی تاجب کا اظہار کیا واپسی پر میں نے کہا یہ گھر آپ نے کب خدا کے نام کیا وہ چونک ہے میاں کیا بکتی ہو گھر تو پہلے بھی خدا کا ہی دیا ہوا تھا یہ پوچھو کہ میں نے وہاں رہنا کیوں چھوڑا تو میاں جب گھر والی کو اللہ میاں نے بھولا لیا اور بچوں نے اپنے اپنے گھر بسا لیے تو ہم نے سوچا اب اتنے بڑے کارخانے میں رہ کے کیا کرنا ہے اب وہی گھر ہے اپنا جہاں پیٹ کا دھنتا ہے وہ بھی کب تک بلا خیر تو اسی کے گھر میں جانا ہے جو معلوم نہیں کہ کہاں ہوگا